بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جامے شیری آئیس کریم کی ایک بہت زبردست سی ریسپی یہ نہایت ہی سستی اور بہت ہی کم پیسوں میں تیار ہونے والی ریسپی ہے گرمیوں کے موسم میں گرمی بہت ہوتی ہے تو اس طرح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ریسپیز جو ہیں وہ ضرور آپ اپنے گھر میں ٹرائے کیا کریں اور انجوائے کیا کریں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کی یہ ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر گیس پر رکھ دیں گے ہم ایک قدر ساوس پین اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک لیٹر ہم نے دودھ لے رکھا ہے دودھ آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر گیس کا فلم آن کریں گے اور اسے ایک اچھا سا اوبال آنے دیں گے دودھ میں یہاں پر اوبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں کچھ باقی کی چیزیں ڈال لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے تقریباً 3-4 ٹیبل سپون ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور اب یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس فشک دودھ کا پاوڈر ہے آپ نیڈو یا کوئی سا بھی لے سکتے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ اپشنل ہے آپ اسے سکپ کر دیجئے گا اچھی طرح سے اسے ہم مکس کر دیں گے اچھے سے آپ لوگ انہیں اسے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی گھٹھلی نہ باقی رہے اور یہاں پر اس دودھ کو ہم نے تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے بہت زیادہ تھک آپ لوگوں نے اسے نہیں کرنا اور یہاں پر گیس کا فلیم میڈیم کر کے اس دودھ کو ہم نے اچھی طرح سے گاڑا کر لینا ہے بہت زیادہ آپ نے اسے تھک بلکل بھی نہیں کرنا یہاں پر آپ دیکھئے کہ دودھ ہمارا جو ہے وہ دیکھئے کتنا زبردستا گاڑا ہو چکا ہے اسے آپ نے بہت زیادہ پکانا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ہاف کپ ہمارے پاس جامع شیری ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ اگر کم پسند کرتے ہیں تو کم ایڈ کر دیجئے گا اور اسے یہاں پر مکس کریں گے گیس کا فلیم یہاں پر ہم بند کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے تھوڑا سا پھیٹ لیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اتنی دیر میں دودھ جو ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے ہم اپنا اگلا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک بول میں لیں گے ایک کپ ہمارے پاس کریم کا ہے اور اس کریم کو ہم نے بہت زیادہ بیٹ کرنا اور یہ کریم بیٹ کرنے سے پہلے بہت تھنڈی ہونی چاہیے اور اب ہم اسے بیٹر کی مدد سے بیٹ کریں گے یہاں پر ہائی سپیڈ پر کریم کو بیٹ کرتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو کریم ہے وہ سائز میں بھی ڈبل ہو چکی ہے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ اسے بلینڈر جگ میں بھی ڈال کے اچھی طرح سے بیٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کریم میں دودھ ایٹ کریں گے جامی شیری والا جو کہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اور اسے یہاں پر ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے کریم کو یہاں پر دودھ میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس کی تھکنیس چیک کر سکتے ہیں یہ کتنا زبردست سا بن چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس پستے اور بادام ہے جن کو بھاری کٹ لیا ہے اور اسے مکس کریں گے یہ بہت ٹیسٹ فل لگتے ہیں اس میں یہ لے جی یہاں پر آپ دیکھیں جامی شیری آئس کریم کا جو مکسچر ہے وہ بلکل تیار ہے اور اب یہاں پر ہم آئس کریم کو جمانے کے لیے ایک آئس کریم باکس لیں گے آپ کوئی سا بھی ڈکن والا ڈبا لے سکتے ہیں اور اس میں ہم یہ مکسچر ڈالیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہاں پر آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں نہ یہ بہت زیادہ پتلا ہے اور نہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہے اور اس کے اوپر یہاں پر ہم ایک بٹر پیپر لگائیں گے تاکہ کوئی بھی برف کے کرسٹل اس کے اوپر رجب سکے اور اسے یہاں پر ہم کور کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھتے ہیں ملتے ہیں چھے سے آٹھ گھنٹے کے بعد اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک یہ لیں جی یہاں پر جامے شریع آئس کریم کو ہو چکے ہیں تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے فریزر میں رکھے ہوئے اور اب ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جم چکی ہے کہ نہیں سب سے پہلے اس کے اوپر سے یہ بٹر پیپر اتاریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئس کریم ہماری جو ہے وہ بڑی زبردست سی جم چکی ہے اسے اب ہم کسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک سرونگ پلیٹ لیں گے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے آئس کریم تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست کتنی شاندار جامے شریع آئس کریم بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے یہ بہت ہی سستی قسم کی آئس کریم ہے آپ لوگ بھی اسے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا بہت کم خرچ میں بہت کم پیسوں میں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اب یہاں پر ہم اس کی کر لیتے ہیں کٹن اور اب ہم اس کے اوپر کچھ کرش کیا ہے ہمیں بادام ایڈ کریں گے یہ بہت خوبصورت لگیں گے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹ فل لگیں گے آپ لوگ بھی اسے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ